وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور اسی طرح پاکستان کے کامیاب کرکیٹرز بھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیل ہو چکے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی سینئر کرکیٹرز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کتنا بدل چکے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو لازمین دبائیں سیم اکرم دوستو وسیم اکرم کو سوئنگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے اور ان کی بہترین شخصت کے باعث ہی ان کے مناہوں کی تعداد کافی بڑی نظر آتی ہے یہ ماہ ناز کھلاڑی آج بھی فٹ اور جوان نظر آتے ہیں وقار یونس وقار یونس پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ رہے ہیں اپنے دور میں پاکستان کے بہترین فاس فالر میں سے ایک مانے جاتے تھے اب ان میں ماضی کے مقابلے کافی فرق آ چکا ہے شوئے بکتر راول پنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور شوئے بکتر دنیا کے تیز ترین بولر مانے جاتے ہیں ان کی ماضی کی تصویروں پر گور کیا جائے تو ان میں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دے رہا محمد یوسف پاکستان کے اس میڈل آٹر بے باز کا نام پہلے یوسف یوہانہ تھا جنہوں نے دوہزار پانچ میں اسلام قبول کیا جس کے بعد ان کی شخصیت میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو آئیں امرگل یار کرکنگ امرگل میں اپنے کریئر کی شروعیت سے اب تک خاصا فرق تو نہیں آیا تاہم یقیناً انہوں نے اپنے بالوں کا انداز تبدیل کرنے کا ضروری سمجھا امران خان دوستو امران خان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آل ٹائم لیجنڈری کھلاری کے طور پر پہچانے جاتے ہیں ان کے مداہوں کی تعداد شروع سے ہی کافی زیادہ رہی ہے اگر اس کے ماضی کی تصویر کو دیکھ کر اب کے دور کی تصویر کے ساتھ جوڑا جائے تو ان میں زیادہ فرق دیکھنے کو نہیں ملتا انزمام الحق دوستو انزمام الحق اپنے دور کا ایک بہترین بلے باز مانا جاتا تھا یہ مایاناز کھلاری اپنے کریئر کی شروعیت سے اب تک کافی بدل چکا ہے شاہد کھان آفریدی بھوم بھوم کے نام سے مشہور شاہد کھان آفریدی ماضی کے مقابلے میں آج بھی ویسے ہی جوان اور حسین نظر آتے ہیں ان میں واضح تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بسند آئی ہوگی مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں